حضرت آدم نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرگوب تھا بلکہ اس لیے کھایا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو ماف کر دیجئے تاکہ آپ صحتیاب ہو جائیں اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ رکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے بین بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا جکے ہوتے ہیں شادی ضرور کیجئے اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی پر لطف ہو جائے گی اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو آپ فلسفر بن جائیں گے وکیل ایک ایسا تعلیم جاہتا انسان ہے جو آپ کی جیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا خصہ اور الفاظ کرائے پر دیتے ہیں اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے مجھے وہ آدمی بہت یاد آتا ہے جس نے ماں باپ کو قتل کر دیا جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گس کر اور بھی تیز ہو جاتا مصررت مستقل اور متواتی دوکھا کھانے کا نام ہے انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش خوش اٹھتا ہے خوش آمد بے وکوفوں کی غزہ ہے اس کے باوجود بعض اہلِ تمیز بھی اس غزہ سے بہرہور ہونے کو مضموم نہیں سمجھتے برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وکوف پر یقین اور اکل مند شک و شبہ میں گھیرے رہتے ہیں شادی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خامد بہرہ اور بیوی اندھی ہو فرموش کرنے والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر کابو پا لیتے ہیں اگر زندگی کے باغ سے کانٹے چن لیا جائیں اور وہ خوشیوں کا گلدستہ بن جائے تو ایسی زندگی دوزک سے بھی بتر ہوگی اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا دنیا میں سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہیں نغمہ ایک ایسا لائسانس یافتہ ذریعہ ہے جس سے پبلک میں ایسی فہش باتیں کی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے کہنی مشکل ہیں جج قانون کا ایک ایسا طالبی ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا جو شخص عورت کی خواہش کے روح کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ بیوکوف ہے مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداہوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے عورت کی ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف آقل ایک طرف ہوں اور نصف احمق دوسری طرف لوہے کا کلہارہ لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکہ تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں آج تک جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کا کام چھلکوں کی حفاظت کرنا ہے اور دانوں کو دور بھینک دینا ہے حق گوئی پر الزام لگ سکتا ہے لیکن اس کو شرمندہ نہیں کیا جا سکتا لوگ پہلے تو آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں اکل مند قانون دان خود کبھی قانون کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹاتا مجودہ نظام میں اپنے پڑوسی کی جیب خالی کیے بغیر کوئی شخص اپنی جیب نہیں بھر سکتا لٹیرے کو یا تو آپ کی دولت کی ضرورت ہوگی یا زندگی کی لیکن عورت کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے کامیابی کا دار و مدار آپ کی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہے جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور جو ہمارے بعد آئیں گی ہم ان کے واسطے عبرت ہیں بیڑ اور بیڑیا دونوں اسی حالت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بیڑ بیڑیے کے پیٹ میں سما جائے قسمت اپنی انایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی وہ غریبوں کو میدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو ناکھوشکوار بنانے میں صرف کرتے ہیں سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے کالا چادو کسی برے شیطان کا سایہ یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں اچھا لباس پہن کر خراب لوگ بھی محسب کہلانے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین سریعہ ہے اگر اکل مند اور بے وقوف دونوں اسیر محبت ہو جائیں تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا جو شخص صرف اکل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے خیالات مستقبل کے کارناموں کے بیچ ہیں ادھر آپ نے سوچا ادھر وہ بن گیا پر امید ہو کر سفر کرنا منزل پر پہنچنے سے بہتر ہے